بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز فیلکم ٹو مائی چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت مزے دار اچاری مرک پلاو کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت جلدی بنتا ہے کم مثالیں ڈلتے ہیں اور گھر کا اس میں اچار ڈالیا ہوم میڈ یقین کریں اتنا مزے دار یہ بن کر تیار ہوتا ہے بہت آسان سی ریسپی ہے تو چلیے جلدی سے شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے برتن میں یہاں پہ ڈال دیا ہے ایک بڑا چمچ ککنگ آئل کا اور ککنگ آئل میں آپ ڈال دینا ہے ایک لارڈ سائز کا کٹا ہوا پیاز پیاز کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی وہ جو ہے نا گولڈن براؤن کر لینا ہے اس میں آپ ڈال دیا ہے لیسن دس سے بارہ جوے ہی تھے یہ بھی ڈال دیا جیسے پیاز ہلکا سا گولڈن ہوا تو اس میں ثابت گرم مثالیں ڈالنے ہیں اس میں تیز پا آتا ہے بڑی الائچی چھوٹی الائچی مطلب سبز الائچی اور زیرہ لونگ کالی میرچیں زیرہ یہاں پہ ایک چمچ میں نے ڈال لیا ہے تو بس اس کے ساتھ چند سیکنڈ فرائی کیا تو اس کے بعد ڈال دیا ہے اس میں چیکن چیکن کو بھی ایک سے دو مینٹ اچھے سے فرائی کر لیا ہے اس کا کلر چینج ہوا تو اب اس میں ایک لارڈ سائز کا کٹا ہوا ٹرماتر ڈال دیا ہے اور ساتھ میں یہ تین آلو بخارہ آلو بخارہ کے ساتھ رائس کا جو فلیور کمال کا آتا ہے زبردست ہو جاتا ہے تو یہ مست ہے کہ یہ ڈال دیں دو سے تین ڈال دیں بہت کمال کا فلیور ہو جائے گا اچھا اب اس کے بعد جو ہے اس میں ڈیرڑ چمچ یہاں پہ نمک اور ایک چمچ یہاں پہ سرخ مچ پاورڈر ڈال دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ تین ہری مچے شامل کی ہیں اس کے علاوہ اس میں اور کوئی مثالہ نہیں جانا اسی کے ساتھ اس نے اتنا کمال کا بن کر تیار ہو جانا ہے بہت سمپل سی ریسپی ہے جھڑپٹ سے بننے والی ریسپی ہے اور ایک دفعہ اگر یہ ریسپی ٹرائے کر لی تو کمال کی ریسپی بن کے جب تیار ہو جانا ہے تو بار بار آسان ریسپی لگے گی کہ یہی بنانی ہے تو چلیں جی ایک گلاس پانی یہاں پہ شامل کر لی ہے اور اس کے بعد اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ جو ہے کک کر لیں نا یہاں تک کہ چکن نرم ہو جائے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جو ہے وہ چکن اچھے سے نرم ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہو گیا بس آپ مثالے کو اچھے سے بھون لینا ہے اور بہت زیادہ یہ ہیوی بھی نہیں ہوگا کہ کھانے پہ بہت ہیوی ہیوی فیل ہو کیونکہ اس میں مثالے ہی بہت زیادہ کم ہیں دہی نہیں ہے مثالے اور زیادہ نہیں ڈالنے ہیں بس نمک اور سرک میچ پاورڈر ڈالے ہیں اور ساتھ میں تین ہری میچیں اسی کے ساتھ اس نے بہت زبردار خوشبودار یہ رائس تیار ہوتے ہیں خوشبودار اچاری پلاو ہے یہ تو گھیم مثالے سے الگ ہو گیا ہے اور تقریباً پانچ منٹ میں نے اس مثالے کو اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں پانی شامل کر دینا ہے رائس جتنے لیے ہے اس سے دگنی مقدار میں اس کو پانی کو شامل کرنا ہے تو اب پانی ڈالنے کے بعد جیسے پانی میں اُبال آ جانا ہے تو اس میں ایک گھنٹہ پہلے یہ رائس بھی گوئے تھے تو وہ رائس ڈال دینے ہیں یہ ریسپی جو ہے یہ میں نے دو گلاس رائس کی ریسپی شیئر کیا کم یا زیادہ اس مقدار سے مثالے اور تمام چیزیں کر سکتے ہیں کچھ لیمن سلائسز یہاں پہ ڈال دینے ہیں بہت زبردست فلیور اور خوشبو آ جائے گی اور ہوم میڈ اچار ہوم میڈ اچار میں کیونکہ سرکہ نہیں ہوتا اس لیے اس کا فلیور بہت زیادہ تیز بھی نہیں ہوگا لیکن اس کا اچاری خوشبو آ جائے گی اور ہلکا سا فلیور بھی اچار کائے گا تو بہت کمال کا بہت مزیدار یہ پلاؤ بننا ہے دس منٹ کا دم دی ہے اس کو لو فلیم پہ جیسے ڈھکن کھولا خوشبودار اچاری مرپلاؤ جو ہے نا وہ بند کر ہو گیا یہ دیکھئے جی تیار اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے کم مثالوں کے ساتھ تھوڑی محنت کے ساتھ لازمان بتائیں یہ آپ کی طرف سے پیار اور تحفہ ہی ہوگا کہ آپ کومنٹ میں آ کے بتائیں گے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی چینل پہ نہیں ہیں تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ